تو دوستو ابھی یہ دیکھئے چرارہ شریف سے نکلے ہیں ابھی یہاں سے ایسا ارادہ ہے کہ لال چوک جائیں گے کشمیر میں لال چوک جو ہے سری نگر میں بڑا ہی خوبصورت ہے کافی وہاں پہ ٹرائی فورٹس و اگرہ ابھی جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہیں سے ٹرائی فورٹ و اگرہ خریدتے ہیں تو ابھی لال چوک کے بھی آپ کو نظارے کراتے ہیں پہنچنے کے بعد تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہم اتنی محنت کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ضرور پہلے سب سبسکرائب کیجئے سمجھے اور لائک اور شیئر تو ضرور ضرور کیجئے شکریہ دوستو دوستو چارہ شریف سے آئے اقبال پارک اترے ہیں سری نگر یہ دیکھئے پیچھے پرانی حویلی دیکھئے چلو ٹھیک ہے میں بیک کامیرے سا اچھے تھے نظارے کے دیکھئے دوستو پرانی حویلی دم کوئی رہتا ہے اس میں کوئی رہتا ہے اس میں نہیں نہیں بہت پرانی کوئی رہتا بھی نہیں ہے ہم نے کوئی نہیں رہتا لیکن لب ورد اچھو دوستو ابھی جا رہے ہیں سرائے بالا دستگیر صاحب چلو وہاں پہنچ کے دیکھاتے ہیں سامنے ہی ہے لگے دیکھتے کیا ہے ہاں ترائے بالا تستگیر صاحب کیا جا رہے ہیں یہ دیکھئے نظارے پرانے گھر گلی لبردست دلی کے جیسا تھوڑا نہیں لگ رہا ہے ہاں تھوڑا دلی کے گلیوں کے جیسا لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سیلا رہا ہے کافی گھنے مارکٹ میں ہے یہ دفتھکیر صاحب کا یہ دیکھئے پیچھے چلو بیک کیمرے آپ کو بتا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی عمارت ہے کاری گری تو پودن میں پودن ورک تو آپ کو پتا ہے کشمیر کا لا جواب ہے دبرد سبحان یہ دیکھئے اس کو اس دروازے کو بابا سوید الالی حضرت غوثی آزم کے نام پہ غوثی آزم کے نام پہ دروازے کو رکھا گیا ہے دیکھتے اندر سلیے بس تو جیسا ہی اندر گھسے دروازے سے یہ دیکھئے یہ آپ کے سما کے حیات لکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے جس کو ہی پڑھنا ہوں چلو چلو لے رہا ہوں میں چاہے تو پڑھ لینا آپ دوستو زبردست ایک اور بہترین چیز دیکھنے بھی دیجئے سبحان اللہ مرادی مرادی يا مرادی يا مرادی مرادی شيخ مح يهدی مرادی 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 يا مرادی يا مرادی مرادی شيخ مح يهدی مرادی شاہے جیلا شاہے جیلا شاہے جیلا شاہے جیلا مرادی مرادی millimeter مرادی چلو دوستو اوپڑ چلتے ہیں یہ دیکھئے الگی فیلے بھائی جو واک ہے نا واک دیکھئے موڈن واک زبردست یہ کہے دیکھئے پھلے یہ چلے ابھی سیکنڈ فلور پہ یہ دیکھئے سیکنڈ فلور پہ دوستو یہ بھی کشمیل کی ہے خوبصورت ترین مسجدوں میں سے آئے گئے واقعی میں زیارتگاہ فلال بند ہے یہ میرے حساب سے حضور غرص پاک کا چلہ ہے تو فلال شاید بند ہے دیکھئے آپ یہاں سے میں آپ کو زیارت کر رہا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ جو دروازہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بند ہے یہ جو زیارتگاہ کا دروازہ فلال بند ہے اور یہاں سے آپ نے جو مسجد دیکھی اس کی خوبصورتی دیکھی درور بتائیے ہمیں یہ کیسے لگی آپ کو دوستو یہ جو زیارتگاہ ہے یہاں پہ غوث پاک کے موہ مبارک شریف رکھے ہوئے ہیں اور یہ زیارتگاہ آپ اگر ایسا سمجھو کہ لال شوق سے قریب ہے کسی کو بھی آپ سرائے بالا دستگیر پوچھوں گے تو وہ بتا دیں گا آپ کو سرائے بالا دستگیر یہاں پہ غوث پاک کے موہ مبارک رکھے ہوئے ہیں لیکن زبردست خوبصورتی جو نکاشی ہے مسجد کی ایک ایک پیلر سے لے کر ایک ایک مہراب و ممبر زبردست زبردست ماشاءاللہ بہت ہی شاید کشمیر کے لئے میں نے کہیں ایسی دیکھا بہ مشکل زبردست ہے بہت ہی خوبصورت زیارتگاہ کا ذروازہ ہے فلال تو بند ہے شاید وقت وقت پہ کراتے ہوں گے یا پتا نہیں مجھے پھر اس کے بعد اندر کے بعد بھی ایک اور یہ ہے اس کے اندر کے اندر راستہ ہے اس کے بعد بھی موہ مبارک شریف اندر رکھا ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا مہراب کے جو اوپر وہاں پہ موہ مبارک شریف رکھا ہوا ہے دوستو سرائے بالا دستگیر کی مسجد اور نکاشی کیسی لگیا آپ کو ضرور بتائیے بہت ہی زبردست نکاشی ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اچھے اچھے درگاو مساجد کو دیکھنے کے لیے اور گھومنے پھڑنے کے اچھے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ